موسیقی دبلوت سرکل نیوز ٹیم کی جانب سے تمام سننے والوں کو وشاعت کو بخیرت کراچی سے ایک اور نوجوان لا پتہ خاران کا رہائشی نوجوان کوئٹہ سے جبرن لا پتہ کراچی سے مند کا رہائشی نوجوان جبرن لا پتہ ماشکیل سے گولیوں سے چلنی لاش برامت خاش ٹریفک حاصی میں ایک شخص جانبہاک خاش میں ایرانی فورسز کی گاڑیوں پر حملہ دو افسروں سمیت چار ہلاک پاکستان اور ایران چین کا لکھا بجنگاہ رہے ہیں ہیر بیار مری تمبو قبائلی تصادم سے ایک شخص قتل بارش سے ہرپ ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع چابہار میں بلوچ شخص کی رہائشی مکان مسمار میکسکو میں بار پر فائرنگ میں چھ خواتین سمیت حلاک جرمنی میں بلوچ زبان میں کتاب کے تارروفی اجلاس کا انعقاد کوادر آبادکار اور پنچگور بین پی رہنما کے گھر پر دستی بم حملہ شدید پارشوں نے واشک میں تباہی مچا دی ہرپ ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع کوئٹہ میں قائم وی بی ایم پی کیمپ کو پانچ ہزار ایک سو چودہ دن مکمل ہو گئے جبری گمشدگیوں میں تیزی آنے کے خلاف کوئٹہ میں مظاہرہ ہوگا پاکستانی خفیہ اداروں اہلکاروں اور ڈیٹ سکوارڈ نے بلوچستان کے شہر آواران کے علاقے مشکے کے مقام پروار کے رہائشی نوجوان ملک دینار ولد محمد اقبال کو دو روز قبل مرشید ہسپتال سے حراسک ملے کی چبری طور پر لاپتہ کر دیا تھا اطلاعات کے مطابق کل رات نماز عیشہ کے بعد آغا خان ہسپتال کے قریب پاکستانی خفیہ اداروں کے کارندوں اور ڈیٹ سکوارڈ نے ایک نوجوان کو اٹھانے کے بعد لاپتہ کر دیا لاپتہ ہونے والے نوجوان کی شناخ طفیل ولد شیر محمد کے نام سے ہوئی ہے جو کیج کے تحصیل مند کے رہائشی ہیں خاران کا رہائشی حافظ اورنزیب سرپرہ کوئٹہ کے علاقے پشتون آباد سے سی ٹی ڈی کے ہاتھوں لاپتہ اطلاعات کے مطابق انیس جولائی رات ایک بجے کوئٹہ کے علاقے جامعہ عمر باد زئی پشتون آباد میں سی ٹی ڈی اہلکاروں نے چاپا مار کر خاران کے رہائشی حافظ اورنزیب سرپرہ کو اٹھا کر لاپتہ کر دیا تفصیلات کے مطابق واقعہ بود کی شام کو جامعہ عمر باد زئی پشتون آباد کے مدرسے میں پیش آیا جہاں سی ٹی ڈی اہلکاروں نے چاپا مار کر حافظ اورنزیب سرپرہ ولد بہادر خان سرپرہ کو ماروائے عدالت حراست ملینے کے بعد لاپتہ کر دیا ہے واضح رہی کہ حافظ اورنزیب سرپرہ ایک حافظ القرآن اور کاری ہیں جو کہ پشتون آباد کے مذکورہ مدرسے میں دینی تعلیم دینے آئے تھے حافظ اورنزیب کا تعلق خاران کے شہر قلعہ محلہ سے ہے تفصیلات کے مطابق ماشکیل میں لدگشت کے ایریا سے ایک شخص کی لاش برامت ہوئی ہے پولیس نے لاش تحویل میں لے کر سیول ہسپتال ماشکیل منتقل کر دی لاش کی شناخ شبیر احمد ورد محمد شریف سومالانی کے نام سے ہوئی پولیس کے مطابق ضروری کاروائی کے بعد لاش کو ورسا کے حوالے کر دیا گیا ذرا ایک کا کہنا ہے کہ شبیر احمد گزشتہ دن گھر سے باہر گئے تھے اور اس کے بعد ان کی لاش ملی ہے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ شبیر احمد کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا ہے جبکہ قتل ہونے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہیں پولیس واقعہ کی مزید تحقیقات کر رہی ہے اطلاعات کے مطابق گزشتہ روز خاش اور دزاپ مہور میں کابس ایرانی مرسات فورسز کے تاقب کے باعث ایک مول بلوچ تیل کش کی تیل سے بھری گاڑی اُلٹنے سے وہ جاں بہاک ہو گئے تفصیلات کے مطابق اس فیولر کی شناخ بتیس سالہ احمد حرموزی ولد اللہ نور کے نام سے ہوئی ہے جو کہ زاہدان شہر شہر آباد کے رہائشی بتائے جاتے ہیں زلہ کی سرحد کے خاش زاہدان مہور میں مرسات فورسز کی جانب سے احمد کی گاڑی کا تاقب کرتے ہوئے ان کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا اور وہ زخمی ہو گئے اور بعد میں وہ زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے چل بسے تفصیلات کے مطابق خاش سے پینتالیس کلومیٹر دور نامعلوم مسلح افراد نے کابز ایرانی فورسز کی دو گاڑیوں کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں چار پولیس اہلکار ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والوں کے نام مہدی اللہ پور، رزا اسماعیلی، محمد رزا شیخی اور حسن واحدی ہیں جو ٹریفک پولیس فورس کے اہلکار تھے تحال وزکورہ حملے کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے حالیہ پاکستان اور ایران کی تہران جبکہ ایران پاکستان کی چین کے ساتھ بیجنگ میں ملاقاتوں پر بلوچ قوم پرست رہنما ہیر بیار مری کا رت عمل سامنے آیا فری بلوچستان موومنٹ کے سربراہ اور بلوچ قوم دوست رہنما ہیر بیار مری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹیوٹر پر اپنے ایک نئی ٹیوٹ میں لکھا ہے کہ چین پاکستان کوریڈور بلوچستان میں نئی نسل کشی کو زندہ کر رہے ہیں اور یہ موت کے سلسلوں کو لانا ہے انہوں نے پاکستان اور ایران پر تنس کے طور پر لکھا ہے کہ دونوں اسلامی جمہوریہ یعنی پاکستان اور ایران دونوں ایک ہی بھجن کی کاغذگا رہے ہیں جو بے دین چین نے لکھا ہے تنبو کے علاقے نوطال میں زمین کے تنازع پر دو قبائل کے تنمیان فائلنگ کے نتیجے میں ایک شخص قتل ہوا تفصیلات کے مطابق نوطال کے علاقے میں مقسی اور لہلی قبائل کے تنمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص عبدالسطار جان بھاک ہو گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو ضروری کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دیا مزید کاروائی متعلقہ انتظامیہ کر رہی ہے سندھ اور بلوچستان کی پہاڑی سلسلے میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شدید بارشوں سے حب ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی وابڈہ حکام کے مطابق ہفتے کی شام حب ڈیم میں پانی کا لیول 329.5 کے شمار پر تھا ہفتے کی شام تک سندھ کے زلدہ دو میر سمیت سندھ اور بلوچستان میں واقعہ کیردھر پہاڑی سلسلے میں غیر معمولی بارش ہوئی جس سے گزشتہ رات کو ہی پانی کے ریلے حب ڈیم میں پہنچنا شروع ہو گئے تھے وابڈہ جرائی کے مطابق ادوار کی دوپہر بارہ بجے حب ڈیم میں سطح آب 8 انچ اوپر ہو چکی تھی کئی سو کلومیٹر کے ایریا سے حب ڈیم میں پانی کیامت کا سلسلہ جاری ہے واضح رہے کہ کراچی سے جڑے بلوچستان کے علاقے حب میں واقعہ حب ڈیم سے ہی کراچی کے مختلف علاقوں کو پینے اور دیگر استعمال کے لیے جبکہ بلوچستان کے مختلف علاقوں کو آب پاشی کے لیے پانی فراہم کیا جاتا ہے گزشتہ سال خیر معمولی بارشوں کی وجہ سے حب ڈیم مکمل بھر گیا تھا گزشتہ روز صبح کے وقت چاہ بہار میں ایک جثمانی طور پر معذور شخص کا رہائشی مکان کو قابض ایرانی فورسز اور ہاؤسنگ فاؤنڈیشن والوں نے مسمار کر دیا جہاں وہ تقریباً پندرہ سال سے مقیم تھا اس معذور بلوچ شہری چاہ بہار سے تعلق رکھنے والے اقبال جدگال کے نام سے بتائی گئی ہے رپورٹ کے مطابق اقبال علی کو چولو سپر مارکیٹ کے پیچھے چاہ بہار کے زیبا محلے میں تقریباً پندرہ سال سے مقیم تھے اور لوگوں کی مدد سے یہ سادہ سا گھر بنایا تھا بتایا جاتا ہے کہ صبح تین بجے کے قریب فورسز اور ہاؤسنگ یونٹس کے متحدد اہلکار ایک تیز رفتار کار اور لوڈر لے کر اس شہری کے گھر آئے جب وہ سو رہا تھا انہوں نے اسے جگایا اور پھر گھر کے باہر نکال دیا اور اس کے مکان کو زمین بوس کر دیا گیا کہا جاتا ہے کہ قابع زیرانی فوج اور ہاؤسنگ فاؤنڈیشن نے اسے گھر کے اندر سے قرآن پاک لے جانے کی بھی اجازت نہیں دی اور قرآن پاک بھی ملوے تلے دھپ گیا واضح رہے کہ اکیس جولائی کی صبح بلدیا کے اہلکاروں نے فورسز کے ساتھ مل کر چاہ باہر کے علاقے گرام آباد میں ایک بلوچ بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے گھر کو تباہ کر دیا تھا میکسیکو کی ایک بار پر مسلح حملہ آور نے اندھا دن فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں بارہ افراد ہلاک اور تین زخمی ہو گئے امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق میکسیکو کی ایک بار پر نامعلوم مسلح شخص نے فائرنگ کر دی فائرنگ میں بارہ افراد ہلاک تین زخمی ہوئے جبکہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہوا جس کے تاقب میں پولیس ٹیم روانہ کی گئی تاہم گرفتاری نہ ہو سکی ہلاک اور زخمی ہونے والوں کو قریبی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں دو زخمیوں کی حالت نازک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے بارہ ہلاکتوں کی تصدیق کی گئی ہے جن میں چھے خواتین شامل ہیں تحال ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی قتل کی واردات کی وجہ کا تاعیون ہو سکا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کی تلاش جاری ہے جس کی گرفتاری کے بعد قتل کے محرکات کا پتہ چل سکے گا خیال رہے کہ میکسکو میں بڑی تعداد میں جرائم پیشہ گینگسٹر متحرک ہیں اور اس قسم کے واقعات اکثر گینگ وار کا شاخصانہ ہوتے ہیں رواہ ماں کے آغاز میں ایک ایسے ہی حملے میں میئر سمیت بیس افراد ہلاک ہو گئے تھے کوادر میں رہائشی مکان پر دستی بم سے حملہ تین افراد زخمی دھماکہ لیڈیز مارکیٹ کے قریب ایک گھر پر دستی بم پھینکنے کے سبب ہوا ہے پولیس کے مطابق دھماکہ زخمیوں میں پاکستان کے صبح پنجاب کے شہر باہولپور سے تعلق رکھنے والے زاہد انساری نامی شخص اور دو مقامی افراد شامل ہیں زاہد انساری گوادر میں جیولری کی دکان میں کام کرتا ہے جنہوں نے کرائے پر گھر لے رکھا ہے زخمیوں میں مقامی نوجوان جواد اسخر اور میار بھی شامل ہیں تینوں زخمیوں کو انڈرسپ ہسپتال گوادر منتقل کر دیا گیا جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے دری اسنا پنجبور کے علاقے خداعبادان میں بی این پی عوامی کی رہنما اور کھٹ پتلی صوبائی وزیر میرہ صدی اللہ کے گھر پر دستی بم حملہ کیا گیا تاہم حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا دستی بم پھینکنے کے بعد حملہ آور فرار ہو گیا جبکہ پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے زلہ واشک کے علاقے پتک میں ندینالوں میں دوغیانی آ گئی جبکہ برساتی پانی گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا جس سے متحدد مکانات منہدم ہو گئے توفانی بارشوں سے واشک، ٹاپ، پلک اور گریشہ کے علاقوں میں آبادیاں زیریاب آ گئیں متحدد مکانات اور دیواریں گر گئیں تیز ہواوں کے بعد بائیس درجلوں درخت اکڑ گئے جبکہ کھجور کی تیار فصلے، زمینداروں کی شمسی طوالائی کے پینل اور دیگر پشینڈی کو بھی نقصان پہنچا ہے جھل مکسی کی یونین کونسل باریچہ بھی باریس سے بڑے پیمانے پر متاثر ہے کوئٹہ سبی شہرہ پر ٹریفک تحال موطل ہے کشاری نالا میں نچلے درجے کا سہلاب آ گیا متاثرہ آبادی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا سویڈیرہ بکٹی، سڑک بن جیکماباد اور گرد و نوامے باریس کا سلسلہ جاری جبری لاپتہ افراد اور شہدہ کے بھوکر تالی کیمپ کو آج پانچ ہزار ایک سو چودہ دن مکمل ہو گئے اظہار ایک جہتی کرنے والوں میں شال سے پی ٹی ایم کی کارکن عبدالقیوں کا کر سلطان اور دیگر نے کیمپ میں آ کر اظہار ایک جہتی کیا وائس فور بلوچ میسنگ پرسن وی بی ایم پی کے وائس جیرمین ماما قدیر بلوچ نے وقت سے بات کید کرتے ہوئے کہا بلوچستان پر پاکستانی جبری قبضے سے لے کر تحال پاکستان بلوچ پشتون سندھی عوام کو زیر کرنے کی کوشش میں مصروف ہے کبھی مراد ترقی کے دعویداروں کے ساتھ تو کبھی مذاکرات تو کبھی جاری آپریشن اغوانوں مغرفتاریاں بلوچ پشتون سندھی سیاسی کارکنوں اور ان کی ٹارگٹ کلنگ اور عام آبادیوں پر بمباری جیسے طریقے کار اپنا رہا ہے انہوں نے کہا کہ دو ہزار نو سے پاکستان ایک نئے طریقے کار کو اپنایا تاکہ بلوچ پشتون سندھی عوام کو خوف و حراس میں رکھ کر اپنی استحسالی پالیسیاں جاری رکھ سکیں سیاسی کارکنوں کو جبری اغوا کر کے دنوں مہینوں سالوں تک تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد ان کی ناشوں کو مس کرنا حکمرانوں کے اس بلوچ رسل کشی کی نئی چال کو جاننا چاہیے کہ جب وہ غیر اعلانیہ طور پر بلوچوں کو جبری اغوا شیرخوار بچوں خواتین پر کیمیائی ہتھیاروں سے بمباری کر کے ان کے گھروں کو اڑاتے ہیں تو وہ اب کیا کرنے والے ہیں یہ جاننا ازحد ضروری ہے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ اب نہ صرف پاکستان نے بلوچوں پر ایٹم بم برسائے باقی تمام حربیں آزوا چکا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے شر پسندی سے بلوچ اور عالم انسانیت کو چھٹکارہ دلانے کیلئے ضروری ہے کہ اقوام متحدہ فوری مداخلت کر کے اور چارٹر کے مطابق بلوچ اور بلوچستان میں انسانی پا مالی کے خلاف پاکستان کو دنیا اور انسانیت کی بقا کی خاطر ناکام ریاست قرار دے انہوں نے مزید کہا کہ بلوچوں سے اپیل ہے کہ وہ اس یک جہتی کو مزید مضبوط کر کے دنیا کو باور کرائیں کہ بلوچ سیکلر اور تہذیب یافتہ ہونے کے علاوہ وسیع و عریض جغرافیہ کے مالک بھی ہیں اور ساتھ ہی وائز فور بلوچ میسنگ پرسنز کے وائز شیرمین ماما قدیر بلوچ نے میڈیا کو جاری اپنے ویڈیو اعلامیہ میں جبری گمشدگیوں میں تیزی آنے کے خلاف کوئٹہ میں احتجاجی مظاہرے کا بھی اعلان کر دیا ہے اعلامیہ میں کہا کہ بلوچستان میں خفیہ اداروں ایف سی اور سی ٹی ڈی کی جانب سے آئیروز نوجوانوں اور طلبہ کو اٹھایا جا رہا ہے جس میں تیزی لائی جا رہی ہے اعلامیہ میں کہا گیا کہ جبری گمشدگیوں میں تیزی لانے کے خلاف پچیس جولائی دو ہزار تئیس بروز منگل سوپہر تین بجے پریس کلاپ کوئٹہ سے ایک احتجاجی ریلی نکالی جائے گی اعلامیہ میں سیاسی پارٹیوں، طلبہ تنظیموں، وکلا برادری، انسانی حکومت کے ورکروں اور ہر مقاتب فکر کے لوگوں سے شرکت کی درخواست کی گئی ہے کہ اس انسانی مسئلے کو اجاگر کرنے میں اپنا حصہ ڈالیں اس کے ساتھ ہی تبلوت شرکل کی نیوز ٹیم اپنے تمام سننے والوں سے اجازت چاہتی ہے ہمیں سننے اور ہمارے ساتھ چڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ